ہماری کے دوران ریال اسٹیٹ شیطرم میں خاصی گراور نظر آئے حالانکہ بچھلے سال دو ہزار بائیس میں ریال اسٹیٹ نے رفتار پکڑی اور مانگ میں تیزی کے ساتھ دو ہزار اکیس کی تلنا میں آواسیہ سمپتیوں کی بکری میں لگ بک پچاس پرسنٹ سے ادھگ کی وردی دیکھی گئے بجٹ وشیش کنزیومر رسکنگ میں آج ہم بات کریں گے آپ کے سب اپنوں کے آشیانے کی اپنے مہمانوں کے ساتھ کریں گے چرچہ اور سمجھیں گے کیا چاہتا ہے نیا گھر خریدار پرانے گھر مالکوں کی امیدیں کیا ہیں بجٹ سے اور سب سے محتوپون ریال اسٹیٹ شیطر کی وطمنتری سے کیا کیا مانگے ہیں جن مکھے باتوں پر آج ہم چرچہ کریں گے وہ ہیں کیا بیلڈرز کے لیے جی ایسٹی دروں میں بدلاؤ ہونا چاہیے بروکریج سیوہوں کے لیے جی ایسٹی دریں تیہ کرنی چاہیے کیا ہوم لون کی مانگ برقرار رکھنے کے لیے بیاج دروں میں کمی کی جائے گی کیا ڈیولپرز کے لیے پروجیکٹ فینانس کی سویدھا دی جانی چاہیے لونگ ٹرم کیپیٹل گینس ٹیکس میں بدلاؤ کی کتنی ضرورت ہے اور کیا اب وقت آ گیا ہے کی ریال اسٹیٹ کو ایک ادھیوک کا درجہ دیا جائے تو یہ ہمارے بڑے سوال جو ہم شو کے ذریعے خڑے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی چرچہ کے لیے جڑ گئے ہیں سدھات گویل ہیڈ آف ریسرچ ایڈیٹوریل ماجک برکس راجن بندیلکر پیسیڈنٹ نریٹ کو اجائے اشر وائیس چیمین مہاراشترا انسٹیوشن فر ترانسومیشن اور سی ایم ڈی اشر گروپ اور دھول اجمیرا سیکریٹری کردائی اینڈ ایم ڈی اجمیرا گروپ آپ سبی کا سواگت ہے ہماری اس بہت خاص پیشکش میں جہاں پر ہم بچٹ امید ہیں ایک ہوم بائر کی کیا ہے اور انڈسٹری کے لحاظ سے آپ کی کیا وشلسٹ ہے اس پر وستار سے بات کریں گے راجن جی آپ کے پاس آؤں گی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر سب سے پہلے ہمیں سیکٹر کا پکش رکھنا ہو تو کس طرح کی خواہشیں ہیں جو وطن منتری صاحبہ سے آپ چاہتے ہیں کی پوری ہو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوویٹ کا ایک ایسا دور تھا جہاں پر انڈسٹری نے کافی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے لیکن اس کے بعد اب ایک ایسا بھی دور چل رہا ہے جہاں پر ڈیمانڈ اگر دیکھا جائے تو ریکارڈ ہائی پر ہے ساتھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی اپنے اچتم سطر پر پہنچتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور اس کے باوجود بھی ہوم لون کو لے کے جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی اپنے ریکارڈ ہائی لیول پر ہے تو کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ بھی ہے لیکن سپلائی کو لے کر ہو سکتے آنے والی کچھ دیمائیوں میں ہم کنسرنز دیکھیں پھرحال اس بجٹ میں اس سیکٹر کو اور پش ملے کیا مانگے ہو سکتی ہیں دنیواد میں سروپرتم آپ کے چینل سے جرمالا سترام جی اور موڈی گورنمنٹ کو بتائی دینا چاہتا ہوں اور شکریہ آدھا بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2014 سے جب بھی موڈی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ہر بجٹ میں ریال اسٹیٹ کو کچھ نہ کچھ دیا ہی ہے اس کے وجہ سے آج ریال اسٹیٹ جو کستی آلت میں تھی کی پرابلم میں تھا وہ سارے پرابلم سے اوبر کر بہت ہی اچھی دیل رفتار میں چل رہی ہے اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس بجٹ سے ہم کیا مانگ رہے تو جیسے کہتے ہیں کہ ہم مانگنے کی عادتوں ہم چھوٹی نہیں ہے اور ہم بینا مانگے کچھ ملتا نہیں ہے تو ہم اس وقت اسپیشلی کنزیومر کے لیے کنزیومر کے لیے جو آج ابھی دیکھیں تو گراہک اگر ہے کسٹمریس کنگ تو گراہک ہے تو ہم چندہ ہے ہم صحیح سلامت ہے تو گراہک کا جو آج home loan ہوتا ہے کہ جتنے بھی دیکھوا آج 80% 90% لوگ home loan لے کے ہی مکان لیتے ہیں تو اس کا جو rate interest ہوتا ہے interest میں اس کو صرف اور صرف اور صرف 2 لاکھ ہی limit ہے جو deduction ملتا ہے section 24 میں تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلا مکان جو بھی بندہ لے ہوئے کیونکہ housing for all is government کی prime agenda جی اور جس کے بتاہر دیکھو تو مودی جی جب آئے تو انہوں نے بھی بولا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کے سر پر اوچھت دیکھنا جاتے ہیں تو یہ جو section 24 پہ پہلے گھر پہ total interest maaf ہونا چاہیے second چیز ہے کہ جو principal amount ہے اس میں بھی 1.5 لاک ہی ہے تو 1.5 لاک کو بڑھا کر principal deduction کو بھی 5 لاک کرنا چاہیے یہ پہلی مانگ ہے دوسری مانگ یہ ہے کہ آج GST میں GST میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے جو GST کا period تھا وہ 60 square meter تھا یہ income tax کے تحر داتا ہے تو اس میں انہوں نے 60 square meter ہٹا کر 45 لاک کا ایک figure ڈال دیا اب یہ 45 لاک کا magic figure انہیں کہاں سے آیا وہ بتا نہیں آپ کسی بھی شہر میں جاؤ 45 لاک میں کچھ نہیں ملتا ہے اور آپ پتنا میں گھریدو کلکٹا میں گھریدو کہیں پہ بھی گھر خریدو تو area پہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس area پہ ڈال دے second thing آج contract پہ بھی آج ہم لوگ construction contract contract میں ہمارے کو GST تھا 12% affordable housing میں کیونکہ affordable آپ دیکھو تو آج اور آم آدمی کو یہ گھر چاہیے تو جو 12% تھا اس کو انہوں نے 18% کر دیا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو واپس 18 سے 12% میں لائے جائے کافی حد تک آپ نے تمام پینلیسٹ بولنے والے ہیں ان کے بحاف میں بھی مانگے سامنے رکھ دی ہیں لیکن ایک کر کے ہم ان تمام مانگوں پر وستار سے بات کریں گے صدھات اب سیکٹر کے چیلنجز پر مجھے بات کرنی ہے واقعی جو راجن جی نے مانگے رکھی ہیں وہ اگر ہم سیکٹر کے حساب سے دیکھیں تو کافی واجب ہے اور جس طرح کی پریشانیاں کوویڈ کے دوران یا اس کے پہلے بھی جو ہم دھیماپن دیکھ رہے تھے وقت آ گیا ہے کہ اب جیسے طول پکڑ رہا ہے سیکٹر اسے اور بوسٹ کیا جائے چالنجز کے لحاظ سے زمینی حقیقت اگر میں سمجھنا چاہوں ایک ریال ایسٹیٹ ڈیولپر کے نظریے سے اور ریفارمز کے رضریے سے وہ کیا کیا ہیں جو بیسیکلی چیلنجز تو کئی ساری ہیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ راجن جید نے آنڈری منشن کیا ہے کہ اگر کسٹمر ہے تو انڈسٹری ہے سیکٹر ہے تو انہوں نے جو ریکویسٹ پریزنٹ کی ہیں وہ ان کو سب کو مدیا نظر اس کے آگے جو میں بول سکتا ہوں یہ بولوں گا کہ بیسیکلی جو ہے بہت سیکٹر میں مین پرابلم یہ ہے ٹائم لائنز کی کیونکہ اکسر جو ہے ڈیولاپرز کو جو ہے جتنی کمپلائنسز ہیں اس انڈسٹری کے اوپر وہ کمپلائنسز میٹ کرنے میں اتنا ٹائم نکل جاتا ہے کہ آپ دیش ویدیش کہیں پہ بھی دیکھیں پروجیکٹ ایکچال میں جو ہے ایکچال کنسٹرکشن ٹائم جو ہے from ڈگگنگ in the ground to actually ہنڈگوبر تا پروجیکٹ اس میں جو ہے ٹائم لائن جو ہے ٹیکنالوجی کے کم ہوتی جاری ہے لیکن آج بھی جو ہے جو ہے جو انڈسٹری کا ٹائم لائن ہے ان ٹرمز آف ڈیلیوری کی جو رہرہ کے اندر کمٹ کرتے ہیں جو ان کی پلاننگ ہوتی ہے اکسر جو ہے ڈیولاپپر سوچ کے چلتا ہے کہ میں پروجیکٹ کو جو ہے تین مہینے میں لانچ کر دوں گا میرے پلانز آ جائیں گے میں ان کو پاس کر آلوں گا لیکن یہ سب نہیں ہو پاتا کیونکہ کمپلائنسز بہت زیادہ ہیں تو وہ کمپلائنسز جو ہے ان کو کم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جہاں پہ اگر جو گورنمنٹ کا جو پولیسی ہے ہاؤزنگ فر آل اگر اسے میٹ کرنا ہے تو ٹائم لائنز کو بھی مدھی نظر رکھنا پڑے گا اور یہ ہاؤزنگ فر آل کا جو ابجیکٹیو تھا وہ 2022 کا تھا ٹھیک ہے کوویڈ آیا اس کے قرارن دو سال کا ڈیلے ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ دو سال کے ڈیلے کے بعد میں کہ یہ ڈیڈلائن جو ہے 2024 تک ساری مل جائیں گی اگر ہمیں ہاؤزنگ فر آل سب کے لئے میٹ کرنا ہے تو اس کے لئے جو کنسٹرکشن ٹائم لائن بلکل کم کرنا پڑے گا اور انشور کرنا پڑے گا کہ ڈیولاپرز جو ہے جو بھی ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں کیونکہ گلوبل فائنانشل کرائسز کے بعد میں بھی RBI نے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی ڈیولاپر کو جو ہے نیا کنسٹرکشن فائنانس اتنی آسانی سے نہیں ملتا ان کو جو ہے کئی سارے NBFCs کے پاس جانا پڑا دوسرے کئی سارے میتھرڈ استعمال کرنے پڑے کیاپٹل ریزنگ کے لئے اور ان کو جو ہے ڈیریکٹ فائنانسی کہیں سے اتنی آسانی سے نہیں ملتا اور ریرا کے آنے کے بعد میں جو ہے ان کے اوپر اور پابند بھی لگ دیئی ہے کہ آپ جو ہے booking amount لے کے وہ funds جو ہے آپ کہیں اور divert نہیں کر سکتے آپ کو اسی پروجیکٹ میں لگانا ہے تو ان کا cash flow کافی hit ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو سسٹمک changes ہیں ضروری نہیں کہ وہ ساری کی ساری budget کے اندر ہی ہو لیکن جو ہے سرکار کو ان بات کو بلکل دھیان میں رکھنا پڑے گا ایک چل میں 2022 کے budget میں آپ دیکھیں گے اس سال میں جو ہے سرکار نے budget میں تو کئی ساری announcements کیا ہی تھے لیکن پورے سال میں کئی نہ کئی بہت ساری policy changes لاتے رہے جس کے قارن real estate sector کو کافی اس سے فائدہ ہوا تو میرے حساب سے 2023 میں بھی سرکار کو یہی کرنا پڑے گا کہ جو budget related issues ہیں وہ تو ان کو tackle کرنا ہی پڑے گے لیکن جو systemic changes ہیں جن کی ضرورت ہے ان کو implement کرنا بہت ضروری ہے دھول مجھے یہ بتائے دکھتوں کے لحاظ سے اگر میں تھوڑا سا economic slowdown کے لحاظ سے سوال سمجھ چاہوں تو ٹھیک ہے GST کم کرنی کی بات آپ کہہ رہے ہیں پورے system کو یہاں پر پار درشتہ اس میں آئے اور اگر روپتہ آئے اس کو لے کر کبھائی سمجھ سے چل رہی ہے لیکن ایک جو مہنگائی کی مار پڑ رہی ہے اور اس کا جو اثر آپ کے سیکٹر پر پڑے گا اس سے جوڑی specific مانگے کیا ہو سکتی ہے سکتی 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 مہنگائی کی مانگ تو ریال اسٹیٹ میں جی سکتی فیکٹر پہلے ریسیدنشل پروجیکس جو ہمارے پورے انڈیا میں مجر لی ہے جو جی سکتی پہلے اس میں ریوارسیبل تھا اب وہ ریوارسیبل نہیں ہے it is straight away there is no دیکشن سو آج یہ eventually یہ مارا ٹکا اٹھرا ٹکا جو میرا سیمنٹ کوس ہے میرا سیل کوس ہے میرے ready مٹریل کوس ہے وہ سارے کوس جی جو مجھے لگتا ہے مارا پندرہ آٹھرا چھے ٹکا جو بھی الگ الگ کوس دکھتے وہ سارے کوس on an average 15% یا 16 جو میری سٹریٹ آوے وہ میری کس بڑا دوتی ہے آج اگر میں دیکھو تو یہ سب سے پہلے ITC بینیفیٹ ملنا چھے اس کا وہ سب سے most important چیز ہے اور دوسرا primarily مجھے ایسے راجن بھائی نے بتایا I think the most important factor in real estate is the size of the apartment in affordability تو 45 square meters یا 60 square meters یا 90 square meters بڑے شہروں میں اگر بات کروں یا چھوٹے شہروں میں اگر میں اس size کے apartment بناتا ہوں تو اس سے ایک سپیشل incentive ملے تاکہ housing اور incentivize لوگوں کو کچھ فائدہ ملے اور housing for all جو ہمارے Honorable Prime Minister جی کا سپنا تھا وہ جلدی سے جلدی پورا ہو اگر یہ steps میں چلیں گے تو definitely housing for all اگے بڑھ کے پورا ہو سکتا ہے جس پر سرکار کا کافی focus ہو لیکن اجائے یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ real estate sector ایک ایس sector ہے جو economy کو churning رکھتا ہے ongoing رکھتا ہے اور سب سے زیادہ مار covid کے دوران اسی sector کو پڑی ہے تو ابھی جس طرح کے قدم اٹھائے جائے وہ immediate relief کے نہ ہو بلکہ long term sustain کرنے لائق ہو housing for all کی ہم بات کر رہے ہیں اور تمام لسٹ انہیں بھی آگے بڑھائی ہوگی ان سب باتوں کا سنگیان لے اور سیکٹر سے جڑی اور ہوم باہر سے جڑی اعلانوں کو ترضی دے بہت 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 دنیواد آپ سبھی کا اس خاص پیش کش میں شامل ہونے کے لئے مجھے بھی اجازت دیں نماز کار